امریکی ڈرون حملے اس میں وہ کہتے ہیں کہ دہشتگردی کے خلاف پاکستان امریکہ کی تفیلی ریاست نہیں بنے گا پھر ساتھے ساتھ انہوں نے یہ بات کی کہ پاکستان کو ڈرون ٹیکنالوجی دی جائے اور تیسرا یہ کہ پاکستان پر ہونے والے ڈرون حملے نہ صرف پاکستان کے خودمختاری بلکہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ورزی بھی ہیں اب پاکستان کی سیاسی قیادت کی جانب سے یہ سب کچھ کہا گیا صدر کی جانب سے بات کی گئی اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں پہلے شاید کم ہی اس طرح سے باتیں ہوئیں بلکل درست آپ نے کہا کہ اس وقت ہمیں سوچ میں فرق نظر آتا ہے آرمی چیف کا بیان تھا پچھلے ڈرون اٹیک پہ جو کچھ ہفتے ہوا تھا اس کے بعد سیول حکومت کا ہے اب صدر زرداری کا یہ جو بیان ہے یہ ایک نئی سوچ ریفلیکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے غالبا ہماری سیول قیادت میں اور فوجی قیادت میں یہ احساس ہے کہ ملک کے اندر جو پاکستان کا ریلیشنشپ ہے امریکہ کے ساتھ اس کو بڑے نیگٹیو انداز میں دیکھا جا رہا ہے اور عام سطح پر پرسیپشن یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کی ہر بات ہر حالت میں مان لیتا ہے تو اس کہنا چاہیے پبلک سینٹیمنٹ کی وجہ سے اب لگتا یہ ہے کہ سیول حکومت پہ بھی ایک قسم کا دباؤ ہے اور فوج بھی اب یہ ریالائز کرتی ہے کہ کچھ اسے سٹینڈ لینا ہوگا یہی وجہ ہے کہ آپ کے آئی ایس آئی کے چیف جو واشنگٹن میں گئے انہوں نے پوزیشن لی ہے دو تین ایشیوز کے اوپر اور جب آرمی چیف اور فورن سیکرٹری جائیں گے تو آپ یہ دیکھے گا کہ یہ جو باتیں اس وقت ہمارے میڈیا میں ڈسکورس چلتا ہے اخباروں میں آرٹیکل چھپ رہے ہیں یہی وہ ایشیوز ہیں جو کہ اب اٹھائے جائیں گے اور بعد میں جو سٹیٹیجک ڈائلوگ ہونے والا ہے اس میں کوشش پاکستان کی اب یہ ہوگی کہ یہ جو ریلیشنشپ دو ہزار ساتھ سے نیچے کی طرف جا رہا تھا اس کو ری آرٹیکولیٹ اس طرح کیا جائے کہ پاکستان جو ہے زیادہ افیکٹیو پلئر نظر آئے اور یہ اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ اب امریکہ اپنی کچھ فورسز کو ویڈراؤ کرے گا اور دو ہزار چودہ کے اختتام تک وہ افغانستان سے نکلنے کی بات کر رہے ہیں مگر اب یہ دیکھیں دو معاملے ہیں دو معاملے ہیں جنہوں نے صورتحال خراب کی ایک ریمن ڈیویس کا معاملہ ہے اور اب اس کے بعد ڈرون حملوں کا معاملہ آپ کیا سمجھتے ہیں ری بیلڈنگ کس قدر مشکل کام ہوگا جی کام تو مشکل ہے اس لیے کہ دیکھیں امریکہ اور پاکستان کا جب بھی ریلیشنشپ ہو اس وقت تو وارن ٹیررزم کے فریم ورک میں ہے اس سے پہلے بھی جو ریلیشنشپ رہا ہے وہ پرابلمیٹک ریلیشنشپ رہے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی سوچ ہے جو امریکہ کی فکر ہے وہ ایک سوپر پاور کی حیثیت سے ایک گلوبل مفادات کے جو اس کے ہیں وہ کرتا ہے پاکستان کی سوچ جو ہے وہ ریجنل ہے اس کا زیادہ کنسرن اس کے سیکیورٹی کے ایشیوز کا تعلق ان کی بارڈرنگ سٹیٹ سے ہے انڈیا سے ہے افغانستان سے ہے ایران سے ہے اس کی وجہ سے پاکستان کی ہر پرائیورٹی جو ہے امریکہ کی ہر پرائیورٹی سے سنکرونائز نہیں ماضی میں بھی نہیں ہوئی آج بھی نہیں ہوگی تو اس کی وجہ سے یہ سٹرین چلتا رہے گا اچھا مگر اب یہ یہاں پر دو چیزیں ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ ہے اس میں میں دو حوالے دینے چاہتا ہوں ایک آپ کو وائٹ ہاؤس کی رپورٹ یاد ہوگی جس میں واضح طور پر کہا گیا کہ پاکستان کے پاس دہشتگردی کے خلاف لڑنے کے لیے حکمت امنی موجود نہیں اور دوسری جانب اب یہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کے بیانات ہیں ہیں دونوں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں تحادی مگر ایک دوسرے کی پالیسی پر اس طرح سے تنقید کی جا رہی ہے دیکھیں اس کی کئی وجوہات ہیں کہ ہم یہ تنقید دیکھتے ہیں پہلی تو یہ ہے کہ وہاں پہ روٹین میں وقتاً فوقتاً رپورٹیں حکومت جو ہے امریکہ کی دپارمنٹ اور سٹیٹ جو ہے ان کی کانگریس کو رپورٹیں دیتا ہے اور جس میں وہ تنقید کرتے ہیں پاکستان پہ بھی کرتے ہیں اور معاملات پہ اپنی حکومت پہ بھی بعض دفعہ وہاں پہ نیگٹیو کومنٹ آپ کو کانگریس کے اندر سے نظر آتا ہے دیکھیں یہ تو بائٹ ہاؤس کی رپورٹ تھی یہ تو بائٹ ہاؤس کی رپورٹ تھی جو کہ ان کی کانگریس میں پیش کی جانی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بہت حد تک امریکن منٹالیٹی جو سٹیٹ منٹالیٹی ہے سٹیٹ پالیسی اس کی بھی یہ وضاحت کرتی ہے جی بلکل درست ہے کیونکہ جو وائٹ ہاؤس کی رپورٹ آتی ہے وہ بیس کرتی ہے دپارمنٹ اور سٹیٹ کی رپورٹ پہ اور نیشنل سیکیورٹی کے ان کے اپنا جو سیٹ اپ ہے اس کے حوالے سے وجہ اس کی یہ ہے دیکھیں اس وقت جو پرابلم ہمیں یو ایس پاکستان میں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ یو ایس کی جو پاکستان کے بارے میں اسیسمنٹ ہے وہ دو ہیں ایک تو یہ ہے کہ پاکستان کی کوپریشن امریکہ کے لیے ضروری ہے وارن ٹیررزم کے لیے دوسری ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں جس میں حکومت ہے جس میں انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا کہنا یہ ہے ان کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ ان میں یونینیمٹی آف ویو نہیں ہے کہ ٹیررزم کو ختم کیا جائے ان گروپس کو کمزور کیا جائے بلکہ کچھ گروپس کو اب بھی پاکستان کے عدارے ایسٹ سمجھتے ہیں حسن رسکر صاحب میرے ساتھ رہے گا میں آپ کے جانے واپس آؤں گا اسی نکتے کو بیریسٹر سیف اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ان سے میں پوچھ رہا جاتا ہوں بیریسٹر سیف صاحب کہا یہ جاتا ہے مشرف کی باقیات ہیں اور یہ سلسلہ ڈرون حملوں کا تب سے چلا آ رہا ہے پاکستان امنیکہ کی تفیلی ریاست تب سے بنا ہوا ہے وہی اثرات اب تک باقی ہیں یہ کہنا قصہ تک درست ہے دیکھیں جی اس بات کی درستگی کی تو اگر جواز کو دیکھا جائے تو اتنا ہی میں کہوں گا کہ مشرف صاحب کے دور میں جو ڈرون حملے ہوئے وہ شاید انگلیوں کی چند پوروں پر یا بندوں سے ہی گینے جا سکتے ہیں جبکہ آج کل تو روزانہ کی تعداد میں ڈرون حملے ہو رہے ہیں اور پچھلے چند سالوں میں تو تعداد اب جو ہے وہ سینکڑوں تک جا پہنچی ہے اگر شاید کاش یہ مشرف صاحب کی باقیات ہوتی تو شاید پورے سال میں دو حملے بھی نہ ہوتے یہ تو بالکل یہ وہ مگر مشرف دور میں حملے تو ہوئے ہیں یہ سلسلہ وہیں سے شروع ہوا تھا جناب حملے تو مشرف کے دور میں امریکہ کے اندر بھی ہوئے تھے لیکن یقیناً ہوئے تھے میں اس سے انکار تو نہیں کرتا لیکن مشرف کے دور میں ان حملوں کی تعداد دیکھیں اور آج اس ان حملوں کی تعداد دیکھیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کتنی آزادی سے پاکستان کے عوام کو نشانہ بنا رہا ہے اور پاکستان کے اندرونی معاملات مداخلت کر رہا ہے مشرف صاحب کے دور میں امریکہ کی مداخلت 1947 سے لے کے آج تک رہی ہے مگر وہ یہ کہا جاتا ہے یہ ورکنگ ریلیشنشپ جو تھی پاکستان اور امریکہ کے درمیان یہ ریلیشنشپ تب سے بنی یہ ریلیشنشپ تو میرے خال میں 1948 سے بنی تھی اس کے بعد چلی آ رہی ہے لیکن ورکنگ ریلیشنشپ آپ دنیا کے تمام ممالک سے رکھتے اور کسی ملک اور امریکہ جیسے اہم ملک کو کوئی بھی سنسبل ملک جائے وہ نظرانداز نہیں کر سکتا بات ورکنگ ریلیشنشپ کی نہیں ہے بات ہے اپنی خودمختاری کو سودا کرنے کی اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت نے امریکہ کے سامنے اپنی حکومت بچانے کے لیے خودمختاری کو سودا کیا ہوا ہے ریمنڈ ڈیویس کی ایک مثال آپ کے سامنے ہے اس کے علاوہ باقی جو امریکنز کی مداخلت ہے پاکستان میں اور کلم کل اور ڈرون حملے اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ یہ اب ورکنگ ریلیشنشپ سے کہیں آگے بڑھ کر یہ ایک خودمختاری کا سودا کرنے کی ڈیل جو ہے وہ ہو چکی ہے اچھا برستر نسکر صاحب بیریشتر صاحب کی بات آپ نے سنی ابھی کیا یہ واقعی ہماری حکومت کی کمزوری ہے خودمختاری کا سودا کیا جا رہا ہے اور ان سے معاملات بلکل حل نہیں ہو رہے دیکھئے بات یہ ہے کہ جو ہمارے سیاسی قائدین ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگاتے رہتے ہیں کوئی کسی کو کچھ کہے گا کوئی کسی کو کچھ کہے گا اور یہی وجہ ہے کہ آپ ایک یونینیمس سٹینڈ نہیں لے سکتے اور اسی کو ایکسٹرنل پاور ایکسپلائٹ کرتی ہیں اگر یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے پہ پوائنٹ سکورنگ چھوڑ کر ایک کوئی یونینیمس قسم کا فیصلہ کریں اور جو حقیقتوں کو سامنے رکھ کے صرف پبلک کو خوش کرنے کے لیے نہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے بات یہ ہے کہ ڈرون حملے دیفنیٹلی اس وقت زیادہ بڑے ہیں لیکن یہ بات اسی طرح ہے کہ جو پودا اس وقت لگایا گیا تھا اب وہ پودا زیادہ پھل دے رہا ہے جس کی سزا پاکستان کو مل رہی ہے اس کا حل صرف یہی ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر ٹیررزم کی صورتحال جو ہے پچھلے چار سال میں دو ہزار سات سے میں یہ کہوں گا ریڈ موس کے انسیڈنٹ کے بعد سے یہ واقعات جو ہیں بہت بڑھتے چلے جا رہے ہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان ایشوز کو ہم خود ایڈریس کر لیں اگر ہم خود اس کو ایڈریس کر لیں تو اس سے ایک تو ہماری اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی اور اگر اقتصادی صورتحال بہتر ہوگی تو ہم پہ بیرونی ممالک جس میں امریکہ سرے پہلیس ہے آپ نے ابھی ذکر کیا لال مسجد کا اچھا حسن مکسید صاحب بریسلے صاحب میں اسی کا جواب لینا چاہوں گا کیونکہ الزام لگانے والے تو یہ الزام لگاتے ہیں کہ سلسلے وہیں سے شروعہ لال مسجد کا واقعہ اور اس کے بعد سے پاکستان میں ایک ناتھ ہم نے والا خودکش بمبار اور یہ تمام سلسلے تبھی سے چلیں کیونکہ مشرف صاحب نے امریکہ کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا اور پاکستان کو اس وقت سٹریٹیجی کے لیے اپنے آپ کو بہتر پلیس کرنا چاہیے تھا میں نہیں سن سکا کہ سکری صاحب نے کیا بات کی کیونکہ ان کی آواز میں نہیں سن پا رہا تھا لیکن تجزیہ نگار تو اخبار پڑھ کر مختلف قسم کے تجزیہ دیتے ہیں چونکہ گورنمنٹ انہوں نے لال مسجد کا حوالہ دیا لال مسجد کا حوالہ دیا جی اب میں چونکہ سن نہیں سکا اس لئے میں نہیں کہہ سکتا کس تناظر میں دیا لیکن لال مسجد کا واقعہ وہ یقیناً اسی سلسلے کے کڑی ہے کہ جس کے اندر مذہبی انتہا پسند جو اناثر ہیں وہ پاکستان میں سرگرم تھے اور یہ سرگرمی مشرف صاحب کے دور سے بہت پہلے کی ہے یہ افغان جہاد سے بھی پہلے کی ہے مطلب اس دنوں میں جب سوویت یونین نے انویج کیا اس کے بعد سے یہ سلسلہ آ رہا ہے اب اس کو سب کچھ مشرف صاحب کی جھولی میں ڈالنا تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انتہائی کمکلی کی بات ہے یا لاعلمی کی بات ہے لیکن جہاں تک تعلق ہے لال مسجد کا تو لال مسجد میں یقیناً دہشتگردی ہو رہی تھی اور اسی وجہ سے تمام مذہبی اناثر اس وقت ایم ایم اے کے لوگوں کو امام اکرہ کو اور بڑے بڑے مسلم رہنماؤں کو جو ہے اس میں ڈالا گیا مسئلہ حل نہیں ہو پا رہا تھا اس لئے ریاست کے پاس سوائے اس کے اور کوئی چاہ رہی نہیں تھا کہ وہ با یوز آف فورس جو ہے اس مسئلے کو کرش کرتے اچھا اب یہ ڈرون والا جو معاملہ ہے ڈرون والا معاملہ اب اس پر آپ کیا کہتے ہیں کیا اس مسئلے کا حل ہے کس طرح سے انہیں روکا جائے لیکن جی ڈرون کا معاملہ تو بڑا واضح ہے کہ امریکیوں کو تو یقیناً پاکستان کی سرزمین پر مداخلت کر کے اور چاہے وہ ڈرون کی شکل میں ہو چاہے وہ ملٹری ایکٹیویٹی کی شکل میں ہو وہ مداخلت ان کو نہیں کرنی چاہیے یہ تو ایک بین الاقوامی قانون کا بھی حصہ ہے لیکن اس مسئلے کا اگر وہ یہ کہتے ہیں وہ الزام لگاتے ہیں کہ دہشتگرد قبائلی علاقوں میں موجود ہیں جو ان کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں تو اس سے تو ہم انکار نہیں کر سکتے کہ یقیناً ایک ایسا الیمنٹ وہاں موجود ہے کہ جو پاکستان کو بھی ڈیسٹیبلائز کر رہے ہیں اور دوسری طرف افغانستان میں بھی امریکی فوج کے خلاف کارروائیوں میں مصروف ہے دونوں میں فرق ضرور ہے جو امریکی فوج کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں وہ افغانستان کی آزازی کی جنگ لڑ رہے ہیں اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے لیکن جو پاکستان کے اندر کارروائی کر رہے ہیں وہ یقیناً ایک دہشتگرد آنسر ہے ان کے خلاف پاکستانی فوج آلریڈی برسرے پیکار ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ امریکی جو ہے وہ بوجود پاکستانی فوج کی کارکردگی سے مطمئن نہیں اور اس نے ڈرون عملے کر رہے ہیں لیکن ہماری حکومت کو اس پر ایک سٹرانگ سٹینڈ لیتے ہوئے امریکیوں کو رکنا چاہیے انہیں رکنا پڑے گا بہت شکریہ ہمارے ساتھ موجود تھے کیا پاکستان کے خلاف لڑنے والے طالبان اور ہیں اور امریکہ کے خلاف افغانستان میں برسرے پیکار طالبان اور ہیں اس معاملے کا کیا کوئی سیاسی حل ہے یا نہیں اس بارے میں گفتگو جاری رہے گی دنیا سپیشل میں واپس آتے ہیں اس پریک کے بعد